ابھی گازہ یدھ ختم بھی نہیں ہوا اور ادھر ازرائیل اور حجباللہ کے بیچ لبنان یدھ شروع ہو گیا حجباللہ نے ازرائیل پر اتنا بھیشن راکٹ حملہ کیا ہے کہ ازرائیلی سرکار کے ہوش ہوتا ہے پی ایم نے تن یاہون اعلان کر دیا ہے کہ حجباللہ سے ایسا بدلہ لیں گے کہ ان کی نسلیں کئی صدیوں تک یاد رکھیں گے مردلہ بار ازرائیل ازرائیلی اب حجباللہ کا صفایت ہے کیا واقعی میں حجباللہ لڑکوں نے ازرائیل کے گولن ہائٹس میں راکٹ اور درون سے حملہ کر کے اپنے کمانڈروں کی موت کا بدلہ لے لیا ہے میڈل ایسٹ کا چینل الاربی یہ دعویٰ کس آگھار پر کر رہا ہے کہ گولن ہائٹس میں راکٹ حملہ ہوا ہے وہ اصل میں ازرائیل کے آئرن ڈوم سے نکلی میسائل تھی جس نے بارہ سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی ہے عرب چینل اس حملے کو ازرائیل کا فالس فلیگ آپریشن کیوں بتا رہے ہیں ہم آپ کو ہزباللہ اور ازرائیل دونوں کے دعووں کے آدھار پر ایک ایسے بھڑکتے ید کا سچ دکھانے جا رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں پورے میڈل ایسٹ کو ید کی آدھ میں جھوک دے گا 7 اکٹوبر 2023 کو جس طرح سے ہماس نے ازرائیل میں بھیشن نرسنگھار کر کے پوری دنیا کو چونکھا دیا تھا ٹھیک اسی طرح سے ہزباللہ نے 27 جولائی کو ازرائیل میں گولن ہائٹس پر حملہ کر کے پورے ازرائیل کو دہلا دیا ہے ازرائیل دیفنس فورس کے مطابق ہزباللہ نے گولن ہائٹس کے اتری شہر ڈروز کے مجدل شمس میں ایک فوٹبال میچ کے دوران ہبائی حملہ کیا ہے اس حملے میں 12 لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں سے زیادہ بچے ہیں جن کی عمر 10 سے 20 سال کے بیچ ہے اور لگ بھگ 30 سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے ازرائیل اور ہماس کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے ازرائیل پر یہ اب تک کا سب سے گھاتک حملہ رہا ہے لگ بھگ 10 مہینے سے چل رہی غازہ کی جنگ کے بیچ ہزباللہ نے یہ حملہ کیسے کیا ہے اسے لے کر ازرائیلی میڈیا میں کئی دعوے کیے جا رہے ہیں ازرائیلی دعووں کے مطابق گولان ہائٹ کے فوٹبال میدان میں 10 سے 20 سال کے بچے فوٹبال کھیل رہے تھے ٹھیک اسی وقت ہزباللہ نے پہلے راکٹ سے حملہ کیا اور پھر ایک حملہ ڈروان سے کیا حملہ ہوتے وقت خطرے والے سائرن تو ضرور بجے لیکن ازرائیلی سائرن اتنی دیر سے بجے کہ بچوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا اس وقت فوٹبال میدان میں 100 سے زیادہ لوگ موجود تھے ہزباللہ کے اس حملے نے ازرائیلی سینہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے موقع پر موجود 12 لوگ مارے گئے ہیں جس میں بچے اور کشور ہیں مار ڈالے 12 ازرائیلی اب ہزباللہ کا صفحہ آتا ہے حالانکہ ہزباللہ نے اس حملے کی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کیا ہے ہماس کے یدھ میں ہزباللہ ازرائیل پر اٹیک کرتا رہتا ہے لیکن یہ ہوایی حملہ اب تک کا سب سے کھاتک حملہ تھا حملے کے سمیں ازرائیل کے پردھان منطری بینامین نیتانیاہو امریکہ میں تھے نیتانیاہو اور ازرائیلی کمانڈروں نے صاف کہہ دیا ہے کہ اب ہزباللہ کو اس حملے کی ایسی قیمت چھپانی پڑے گی جو اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی ازرائیل ڈیفنس فورس کے مطابق ہزباللہ نے ازرائیل پر ایک ساتھ تین حملے کیے جو گولان ہائٹس میں آئی ڈی ایف کے بیس کریت شمونہ میں بیت ہیلیل بیس اور فوٹبال میچ میں حملہ ہوا وہاں پر موجود لوگوں نے بتایا کہ فوٹبال میدان پر خطرے کا الورٹ سائرن بجایا گیا تھا لیکن سمیں اتنا کم تھا کہ لوگ بھاگنے میں اصمرت تھے جانکاری کے مطابق جس وقت میدان پر حملہ ہوا اس وقت وہاں سو سے زیادہ لوگ موجود تھے آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ ہزباللہ نے چالیس سے زیادہ روکٹ ازرائیل پر داگے تھے جس میں کچھ روکٹ فوٹبال میدان پر گرے ہیں آئی ڈی ایف کے سپوکس پرسن کرنل عوی چھائے اردئی نے پریس کونفرنس میں بتایا کہ یہ حملہ چیمبہ کی روکٹ لانچ سائٹ سے کمانڈر علی محمد یایا کے گائیڈنس میں کیا گیا ہے ازرائیل پر یہ حملہ دکشنی لیبنان پر ازرائیلی ہوای حملے میں ہزباللہ سمو کے تین سدسیوں کے مارے جانے کے کچھ گھنٹوں کے بعد ہوا جس کے بعد سے ازرائیل نے اس حملے کی پوری ذمہ داری ہزباللہ کو دی ہے لیکن ہزباللہ نے اس حملے کی ذمہ داری کو لینے سے انکار کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہزرائیل پر ہوئے اس حملے سے ہزباللہ سمو کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہزباللہہ نے اس کا نظر لیبنان بھی جس کیلے مجھے جس کے پتے ہیں ٹھنٹوں کے بھی جمالنے کا چاہتے ہیں ٹھنٹوں کے پتے ہیں ٹھنٹوں کے پتے ہیں ٹھنٹوں کے پتے ہیں ہزباللہ پتے ہیں میں نے کہا ہے یہ کیا ہے We can confirm that Hezbollah murdered 10 children in this brutal attack and injured more than 20 were injured in this brutal attack. All were aged between 10 to 20 years old. We can confirm that Hezbollah killed 10 children in this brutal attack. We can confirm that Hezbollah killed 10 children in this brutal attack. We can confirm that Hezbollah killed 10 children in this brutal attack. ... ... ... ارمون بریگٹی سینہ کمان کو نشانہ بنایا گیا ہے ادھر میڈل ایسٹ کے ال اربی چینل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے چشمدیدوں نے بتایا ہے کہ ہزباللہ کے راکٹ سے فوٹبال میں لوگ نہیں مارے گئے ہیں بلکہ اسرائیل کے آئرن ڈوم کی میسائل فیل ہوئی اور وہ فوٹبال میدان پر گر پڑی جس سے دھماکہ ہوا اور لوگ مارے گئے جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد نیتن یاہو کا کانفیڈنس لیول کافی بڑھ چکا ہے اب نیتن یاہو کسی کو بھی بخشنے والے نہیں ہیں ہماں سہوثی ہجباللہ یا کوئی بھی سنگتھن ہو اسرائیل اب سب کو بنا رکاوٹ کی خدیڑنے جا رہا ہے نیتن یاہو کے آرڈر نے امریکہ پر مہر لگا دیئے یعنی اب اسرائیل غازہ پر اپنے حملے دس گناہ بڑھانے جا رہا ہے پوری دنیا کو جس کا ڈر ستا رہا تھا آخرکار وہی ہوا اسرائیل نے غازہ پر ڈبل اٹیک کر دیا ہے کیونکہ اسرائیل یہ تیہ کر چکا ہے کہ ہماس کے آخری آتنکی کے زندہ رہنے تک وہ حملے نہیں روکے گا وہ مارے گا زریعہ بم ہو سکتا ہے بندوق سے نکلی گولی ہو سکتی ہے یا ایر سٹرائن اسرائیل روکے گا نہیں چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو خازہ میں اسرائیل کی ائر سٹرائن پچاس کی موت دو سو ہوئے کھایا سکول کو آئی ڈی ایف نے بنایا نشانہ ان تصویروں کو دیکھئے افرات افری مچی ہوئی ہے اس بھیڑ میں شامل کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کی کتنی سانسیں بچے ہوئی ہیں کوئی نہیں جانتا کہ اسرائیل کے اگلے حملے میں یہ بچیں گے یا نہیں اور اس بھیڑ میں شامل گھائل لوگوں کو بلکل بھی امید نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو کر اپنے ٹھکانوں تک واپس بھی جا پائیں گے یا نہیں یہ آج کا غازہ ہے جہاں ہر اور چیتکار ہے دھول ہے پارود کی مہک ہے خون کی بدبو ہے اور اس میں جینے کو مجبور لوگ ہیں لیکن پھر بھی یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کیونکہ جھکنے کو تیار نہ تو اسرائیل ہے اور نہ ہی ہماس ہے زد کی یہ لڑائی کتنے لوگوں کی جان لے گی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا خاصہ سے آئی تاسہ تصویریں یہ ہیں کہ سینٹرل اور ساؤتھ گازہ کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیل کے ہوای حملوں میں پچاس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جبکہ اس سے چار گنا یعنی قریب دو سو لوگ اپنی زندگی کے لیے اسپتالوں میں جنگ لڑ رہے ہیں فلسطین کے سواست ادھکاریوں کا دعوی ہے کہ جہاں وستحابیت رہ رہے تھے اس سکول میں اسرائیل نے بم گرائے ہیں جس میں تیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے مرنے والوں میں کئی بچے بھی شامل ہیں دوسری اور اسرائیل کا دعوی ہے کہ اس نے اسکول میں ہماس کے کمانڈ سینٹر پر حملہ کیا ہے اسرائیل کا یہ حملہ غازہ کے دیر البلا اسٹھت سکول پر ہوا اس حملے میں مارے گئے لوگوں میں پندرہ بچے اور آٹھ مہلائیں شامل تھیں دعوی کیا جا رہا ہے کہ اس حملے میں سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں یہی وہ اسکول ہے جسے اسرائیلی فورس آئیڈی ایف نے نشانہ بنایا اس حملے کے بعد دیر البلا میں ال اکسہ اسپتال کے باہر گھائلوں کی بھیڑ جڑ گئے کئی لوگ پیدل بھی اسپتال پہنچے ان کے کپڑے خون سے سنے تھے وہیں اسرائیلی سینہ نے ایک بیان جاری کر یہ دعوی کیا کیوں اس نے سنٹرل غازہ کے خدیزہ اسکول میں بنے حماس کے کمانڈ اور کنٹرول سینٹر پر حملہ کیا تھا بیان میں کہا گیا کہ اسکول کا استعمال اسرائیلی سینہ کو ٹارگٹ کرنے اور ہتھیار رکھنے میں کیا جا رہا تھا اسرائیل کا دعوی ہے کہ اس حملے سے پہلے اس نے ناغریکوں کو چیتاؤنی بھی دی تھی دراصل اسکول میں وستاپت لوگوں نے شرن لے رکھی تھی سکول میں رہنے والی ایک وستاپت مہلا نے نیوز ایجنسی روائٹرز کو بتایا کہ وہ کچھ ہی مہینے پہلے اپنی بیٹی کے ساتھ مصر سے غازہ لوٹی ان کی بیٹی کو علاج کے لیے مصر لے جایا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی بھی اس حملے میں گھال ہو گئی جبکہ وہیں دوسری مہیلہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک پڑوسی کے ٹینٹ میں بیٹھی تھی اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال اتنا ہی لیکن خبریں لگے